اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم جہاں پر رہے ہیں اس علاقے کے کیا نام محلے کا علی محلے کے پاس ایک بہت بڑی ٹنکی ہے تو ٹنکی کے پاس ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بہت شکایت ہے اس محلے میں پانی بھی نہیں آرہا ہے بلکل کبھی تیس منٹ کبھی پچیس منٹ کبھی آدھا گھنٹہ کبھی گھنٹہ پانی بھی نہیں آیا اور اس کی چھتیں آپ دیکھیں جنب علی اس کی چھت جو اوپر ٹین کی چھتیں ہیں تو میں فرس ٹائم اندر آیا ہوں یہاں پر محلے والوں نے شکایت کی تھی ادھر تو اس کے جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کو جو بنایا گیا ہے اس کے اندر بھی بہت بڑے نکائس ہیں تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ پانی بھی لیک ہو رہا ہے تو ہم جناب علی اس لکیج پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے تو ہاں یہ لکیج دیکھتے ہیں یہ سارا پانی جو ہے لکیج ہے یہ سارا پانی جو نکلتا ہے یہ سارا پانی ہے اب آپ دیکھیں جناب علی یہ جتنا پانی نیچے نظر آ رہا ہے ہمیں یہ اچھا خاصا پانی ہے اچھا خاصا پانی ہے یہ سارا پانی جا رہا ہے یہ لکیج ہے اور نیچے آپ کو جو پائپ کے دو جو ہیں وہ الک ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں محلے والے یہ ابھی سے نہیں جب سے ٹینکی بنی ہے یہ کئی سالوں سے اسی طریقے سے یہ پانی جو ہے جا رہا ہے اچھا یہ جو زائے شدہ پانی ہے یہ باہر کہاں نکلتا ہے میں باہر وہ دکھاتا ہوں باہر نالی میں وہ اس کو پائپ ٹکس کیا وہ چوبیس بندے جا رہی ہے اچھا یہ زائے جا رہا ہے یہ سارا پانی جا رہا ہے تو اس ٹینکی سے جناب علی کتنے ہمارے محلے میں پانی جاتا ہے کاری سے اوپر والے سائٹ چا محلے پانچ محلے ہے یعنی اس ٹینکی سے پانچ محلوں کو پانی جاتا ہے اور بہت سے جگہوں پر پانی کی پانی کے کمی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ سارا پانی جا رہا ہے محکمہ واسا والے آپ دیکھ لیں جناب علی آپ لوگ کتنی کام چوری کرتے ہو ایک عرصے سے یہ محلے والے بتا رہے ہیں جناب علی سالوں سے یہاں پر اتنا پانی کا منبع جو ہے مکمل طور پر جناب علی جا رہے ہو ساری ہے یہ لکیچ ہے یہ ضائع جا رہا ہے ہاں میں باہر سے بھی دکھاؤں گا تو یہ میں چیف سیکٹریس سے وزیرالہ اور جتنے افیشل سے اور واسا کے جتنے لوگ ہیں آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے یہاں آ کر ویزٹ کریں اور خدا نہ خاص یہ ٹینکی جناب علی ڈیمیج ہوگی تو پورا محلہ ڈوب جائے گا اور اس کی کنسٹریکشن یعنی دیکھنے کے بعد ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے یہاں پر مزاک ہوا جو کنسٹریکشن ہوا ہے یہ کوئی خاص کنسٹریکشن نہیں ہوا ہے ہم باہر سے بھی دیکھیں گے پھر تھوڑا سا ٹنکی بھی یہاں پر ویزٹ کرتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی صاحب سے اسلام علیکم تو آپ اس ٹنکی میں ہوتے ہیں تو اس ٹنکی میں کیا خرابی آپ کو نظر آ رہی ہے جو کنسٹریکشن ہے صحیح ہوئی ہے یہ بس ٹھیک گزارا ہے اچھا چلو آپ تو ٹھیک ہے گزارا ہے تو یہ جو پانی ہے اس حوالے سے آپ لوگوں نے ریپورٹ نہیں کی تھی اس پانی کو بند کرانے کے لئے ریپورٹ تکرپن دس دفعہ دس دفعہ ریپورٹ کر رہا ہے آپ نے اس کے باوجود بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اسلوئی کونجا ماہ بین اسلوئی آرگو ہم دیکھیں سلو واہ اب ہم آپ کو یہ دیکھاتے ہیں جہاں پر یہ پانی جو ہے اسٹور ہوتا ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ ٹنکی بہت بڑی ٹنکی ہے زبردست بہت اچھی ٹنکی ہے بہت بڑی ہے لیکن مجھے خوف اب بھی ہے اس کی جو دیواریں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب علی یہ دیکھیں اس کی کنسٹریکشن ٹھیک نہیں ہے خدا نخواست ہے جناب علی کسی دن یہ ڈیمیج ہو جائے تو پورا محلہ ڈوب جائے گا کیونکہ پتہ ہے گلگت بلتستان میں جہاں بھی ٹھیکدار جو بھی کام کرتا ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں مسلمان لوگ جہاں بھی کام کرتے ہیں وہ بیمانی سے کام کرتے ہیں تو اتنا پانی اگر میچے گر گیا محلے میں ڈیمیج ہوا تو بڑا مسل ہوگا تو یہ کیا چیز ہے جو آگے والا ہے یہ کمرہ ہے چلو آپ ہٹو بیج میں سے بھائی تو چلے آپ یہ حال ہے دیکھو اس کا تو ابھی ہم باہر آتے ہیں چلے تو اتنا سارا پانی جو ہے یہاں پر ضائع ہو رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو انہوں نے ریپورٹ بھی کی ہے اچھے خاصی ریپورٹ کی ہے تو اس کے باوجود بھی کسی نے کان نہیں دا رہا اتنا سارا پانی زائے جا رہا ہے اچھا اس ٹنکی سے جو یہ جو ٹنکی کی دیوارے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس ٹنکی سے جو زائے شدہ جو پانی ہے یہ کہاں نکلتا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تیس تیس آئی نی یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹنکی کا دو مرتبہ ریپیرنگ ہوئی ہے دیکھیں جناب اوپر میں نے آپ لوگوں کو ٹنکی دکھائی اسی ٹنکی کا وہ جو زائے شدہ پانی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جو ٹوٹلی طور پر زائے ہو رہا ہے کسی گھر میں کام نہیں آتا ہے وہ پانی جناب علی یہاں پر نکلتا ہے یہ پانی یہاں پر نکلتا ہے یہ کسی کام کا مہینے زائے جاتا ہے ہاں یہ ضرور ہے جناب علی کسی کو پھیٹ کے لئے جورت پڑی کو اپنے استعمال کر سکتے ہیں تو اتنا وافر پقدار میں نقدار میں پانی زائے جا رہا ہے اس کی رپورٹنگ بھی ہوئی ہے جناب علی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں سپیشلی طور پر جناب علی سکتے ساتھ سے میں ریکوست کروں گا جناب اس پنکی کا ویزٹ کریں اس کی کنسپیکشن کا ویزٹ کریں اس کی مقبوتی کا ویزٹ کریں اور یہ لکھے اس پانی ہے اس پانی کا بھی ضرور ویزٹ کریں تو دوسری بات یہ ہے جناب علی ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں یہ جو محلہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پیچھے بڑا محلہ ہے یہ سارے گھر تو کچھ گھروں کو تو جو نچھلے سطح پر گھر ہیں ادھ گھروں کے لئے پانی اسی ٹنکی سے آتا ہے اور اس ساتھ اوپر والے گھر ہے وہاں کے لئے پانی جو آ رہا ہے کارگا سے سوال یہ ہے کہ پانی کا کوئی شیڈول نہیں ہے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کبھی چار بجے آتا ہے کبھی ساڑھے چار بجے آتا ہے کبھی پانچ بجے آتا ہے کتنا پانی آتا ہے ایک گھنٹہ پانی نہیں آتا ہے کبھی تیس منٹ کبھی پہنتیس منٹ اتنا وافر مقدار میں پانی کے موزگی کے باوجود بھی اس وقت ہم پریشان ہیں تو بتائیں ایک طرف لوڈ شیڈنگ بجلی نہیں اور ایک طرف پانی کا یہاں شروع اور یہ اس کا گیٹ ہے یہ دیکھیں ہاں وہ لکیج کی وجہ سے جناب علی ٹنکی جو میں نے آپ کو دکھایا وہ فل نہیں ہو رہی اس کے اندر جناب علی وہ سٹور نہیں ہو رہا تو اس کا سپیشل نوٹس لیا جائے اس سے قبل جناب علی کوئی معاملہ ہو کوئی حادثہ ہو تو نوٹس آپ لوگوں کو لینا چاہیے اور یہاں محلے کے جو عوام ہیں لوگ ہیں وہ تیار کھڑے ہیں وہ کسی بھی ٹائم روڈ پہ نکل سکتے ہیں تو لہٰذا عوام کو روڈ پہ نکل نکالنے سے پہلے آپ لوگ آ کے دیکھ لیں اور یہ جو محلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس محلے کو جناب پانی آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے برمس سے آ رہا ہے تو اس ٹینکی یہ جو ٹینکی ہے اس ٹینکی سے آپ کو دکھایا ہے اس ٹینکی سے جناب علی ان گروہ کے لیے پانی نہیں آتا ہے تو یہاں پر پائپ ہے نیچے یہ پائپ جناب علی اوپر برمس سے آتی ہے اس کا شڑول کا کوئی پتہ نہیں ہے کبھی آدھ گھنٹا کبھی پونہ گھنٹا کبھی بیس منٹ تو ایک طرف بجلی نہیں اور ایک طرف پانی نہیں ہے تو یہ آپ کا گوڈ گورننس ہے آپ لوگ تھنکھا لے رہے ہیں آپ لوگ حکمرانی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے تو اسپیشل طور پر جو خاص ادارے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جلد جلد اس کا نوٹس لیا جائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ